بھارت اور چین کے بیچ بڑھتے تناؤں کے بیچ میں جہاں بھارت اور چین کی دونوں سنائے آمنے سامنے کھڑی ہیں وہ ساؤت چائنا سی میں امریکہ آیا تھا بھارت کے ساتھ لیکن اب امریکہ پوری طرح سے کود پڑا ہے اس یدھ میں اور بھارت کے ساتھ وہ ہر مورچے پر کھڑا ہے آج یہ خبر آپ کے لیے اور ہمارے لیے امریکہ کا ساتھ آنا ایک بہت بڑی خوز خبری ہے کیونکہ پردان منطری موڈی اور راہ امریکہ کے راستپتی ٹرمپ کی بات اور اس بات کے بعد باب امریکہ کا اعلان کی بھارت کے ساتھ ہر راڑنیتک مسل اس پر مورچے پر آ رہا ہے اور اب آپ کو بتاؤں گا آخر کیونکہ ٹرمپ اور امریکہ بھارت کے ساتھ آ رہا ہے اس کے دو پرموک کارڑ ہیں اور اب چین کو ہم گھر میں گز کر ماریں گے اور جو دونوں پرموک کارڑ آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں یہ موڈی نہیں یہ واقعی میں اس سور کا اوتار ہے یہ ہم نہیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اور اس بات کی سوشل میڈیا کی بات کی ہم کہیں نہ کہیں اس بات کی پوشتی بھی طرح سے اس کو ہم بھی بڑھتے ہیں لے جاتا خبر کی طرف کیا ہے پوری کی پوری خبر انروت کروں گا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دے میں آپ کو بتاؤں دوں سب سے پہلی بات کی بھارت اور چین کے بیچ میں جو رستے چل رہے ہیں اس رستوں کا پور روپ سے امریکہ ان کے ہمارے ساتھ آ چکا ہے اور امریکہ ہر مورچے پر اب چین کو گھرچہ دینے میں پوری طرح سے سفل ہوگا امریکہ بھارت کے ساتھ ہوگا اس کے دو پرموک کارڑ ہے پہلا کارڑ ہے ایسیا میں بھارت کا پربھتو اور امریکہ کا ایسیا میں پربھتو یعنی کہ بھارت ایک بڑھتی ہوئی اکانومی ہے پانچ میں ارتبیوستہ ہے بسو کی اور بھارت ایسیا میں چین کے بعد سب سے پاورپل کنٹری ہے آج چین اور امریکہ کی دوسمنی جگ جاہر ہے اور بھارت بھارت کے ساتھ آج بھارت اور چین کے ساتھ بھی جو دوسمنی ہے وہ جگ جاہر ہے تو دوسمن دوسمن دوست یہی حال ہے اور امریکہ کو اس سے ایسیا میں اپنا پربھتو بنانے میں وہ سب سے بڑا فائردی مند ہے تو ابھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گا اس ویڈیو میں کہ اکھر امریکہ نے کون کون سی مسائلیں کون کون سی چیزیں جو بھارت کے ساتھ جوائنٹ آپریشن کریں گے جیسے 1962 میں آپ کو یاد ہوگا 1962 میں چین نے کیا تھا اپنے سینک نہیں بھیجے تو وہ ہی بھارت کر رہا ہے تبت کے سینک اور اب امریکی سینک خوشکر ماریں گے اور دوسری بات بتا دو ہم کو دوسرا مہین مقصد ہے اس میں راستپتی ٹرمپ کا خود کا اپنا ہتھ شپا ہوا ہے وہ ہتھ ہے آنے والے نومبر میں امریکہ کے راستپتی کے پد کے چناؤں جس میں امریکی بھارتی امریکی وہاں پر سنکھیا بہت زیادہ ہے ایسے میں بھارت کا ساتھ بھارت کے ہیتوں میں اس سمیں ساتھ آنا ٹرمپ کے ایک طرح سے راجنیتک مضبوری بھی ہے تو دو چیزیں ہیں جہاں دیس کے ان کی ایک تو دو دیسوں کے سامریک سمبند کی بات آ لی جو کہ پرگاڑ ہوں گے بھارت اور چین کے بیچ میں بھارت اور امریکہ کے بیچ میں دوسرا راجنیتک مضبوری ٹرمپ کی بہت کچھ یہاں پر بیان کر رہی ہے چلی اب یہ چلتا ہوں آگے کی کہانی کہ ٹرمپ کیسے ساتھ آ رہے ہیں بھارت کے اور کیا کچھ ہو رہا ہے گلوان گھاٹی میں لدہ کے گلوان گھاٹی میں 15 جون کو جو ہنسک جھڑپ ہوئی تھی اس کے بعد ایک بار پھر امریکہ بھارت کے ساتھ کھلا سمرتت کرنے لگا ہے امریکہ کے اوپ بیدیش منتری اسٹیپن بیگن نے کہا چین اپنے ہیتوں کے ہر مورچے پر لڑائی تیج کر رہا ہے امریکہ کی رڑنیتی بھارت کے گلوان گھاٹی پر سمپروپتہ کے دابے سہی سبھی مورچوں پر چین کو پیچھے ڈھکلنے کی ہے چین کی 1939 اگس کو بھی سپینگوں کھیل لاکے میں اکب جی کا جو پریاس کیا تھا جسے بھارتی سینہ نے بھی پھل کر دیا اس کو لے کر کے امریکہ کا بیان آ چکا ہے امریکہ نے ساب طور پر کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہر مورچے پر کھڑا ہوا ہے تیسرے میں بتا دوں آپ کو بھارت امریکہ کی نیتیت سمبیلن کو سمبھودیت کرتے ہوئے امریکہ کے اپ بیدیش منتری سٹھیپن بیگن نے کہا کہ تارکک سنتولن اور ساجے کی ہیت کی طراز کرنے کے بجائے چین نے پردیوکی کی کچوری یا ان دیسوں کے چمین اور سمودری علاقوں کا راستی سمپروپتہ کا دعویٰ کر جتنا ہو سکتا ہے اتنا دون کیا اس کے لئے امریکہ سبھی مورچوں پر چین کو پیچھے ڈھکیلنے کے لئے پریاس کمبیر پریاس کر رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری رڑنگتی چین کو بسطورتہ ہر چھیتر میں پیچھے ڈھکیلنے کی ہے یہ ہم سرچہ کے چھیتر میں کر رہے ہیں ہم یہ ہر پر ہم یہاں پر سمپربو علاقوں کا دعویٰ جتانے کے لئے بیمانی مہنگوں کے سندر میں کندر رہے ہیں بھارت چاہے چین سمیہ پر بھارت کی گلوان گھاٹی کا ماملہ ہویا دچھر پریچان ساغر کا ٹرمپ پرساسن کی آرثک ماملوں میں یہی کہہ رہا ہے بھارت میں امریکی رازوز رہ چکے ریچارڈ ورماغ سے بات کرتے ہوئے بیگن نے کہا کہ ٹرمپ نے چینی ارثبیوستست کے انشت دمنکاری اور تور تریکوں کے خلاب کارروائی کی ہے امریکہ کا پہلے چرد جو بیعاپار سمجھوتا ہے اس جسا میں بس پہلا قدم ہے آنے والے ورسوں میں امریکہ چین آرثک سمبندوں میں سنتلہ لانے کے لیے دھیروں سارے قدھیر سارے قدم اٹھائیں جائیں گے بہت لمبے سمیہ سے چین کو بسیز بسیزادیکار کا لاب ملتے رہا ہے اسے چین نے بکھو بھی بھنایا یعنی کہ سابطور پر چین کو کھری کھوٹی سنائی ہے امریکہ نے اور بھارت کے ساتھ وہ آنے کے لیے اس سمیہ لالائیت ہے اور بھارت بھی جاہید سی بات ہے بھارت امریکہ کے اس کیوں رشتے ہیں وہ اب اور زیادہ پرگاڑ ہو چکے ہیں اور اب ٹرمپ اور موڈی کے دوستی کا جو ہے وہ لکھے گا کہیں نہ کہیں جواب ملے گا چین کو اور چین کی میڈیا دھمکی دے رہی ہے کہ اب بھارت کو چین امریکہ بھی نہیں بچا سکتا اور اس میڈیا کے دھمکی کو میں آپ کو بتا دوں سیدھے طور پر امریکہ نے کھلا چیلنج دے لیا ہے اور بھارت نے جانتا ہے بھارت کی جگر امریکہ کھلا چیلنج لیا ہے تو ہمارے لیے بہتر ہی ہے کیونکہ ہم اپنے سینکوں کے لیے لیں بلکہ طبط اور امریکی سینک ہمارے لیے یود لڑیں گے اور ہم یہ یود فتح کریں گے اس کی علامہ بگن نے یہ بھی کام آکے جو منتری ہیں کہ بیس سال پہلے سب سے پہلے چین کا 20 صبح اپارک سنگٹن میں لانے کے لیے پہل کی گئی تو نتی نرماتوں کو ماننا تھا کہ چین جس سنسطان سے جڑ رہا ہے اس سے اس کی راجنیتی پڑھالی اور چین کے حیطوں میں بدلہ ہوگا اور ادھک نیم آدھائیت بہوستہ بنے گے لیکن دوربھاگ سے امریکی پرساسن نسکرس پر پہنچا ہے کہ یہ سبھی مرچوں کا پریہ پریوگ اصفل رہا ہے اور میں اُلے کرنا چاہتا ہوں کہ چین ہم دوبارہ چین کو پیچھے ڈھکے لیں گے چین کے انتبراشتی سنسطان میں کیا گیا بدلہ یا سب سے آسفل اور دھارڑ رہی ہے کہ چین سنسطانوں سے جڑتے ہی انتتہ چین بدل جائے گا لیکن امریکہ نے پایا اس ستابدی میں چین نے تیجی سے بکاس کیا اور ان سنسطانوں کے پرباہ اپنے پرباہ کا استعمال کر ان سنسطانوں کے حیطوں میں بدلاؤ کے لیے کر رہا ہے یہ امریکی کے نجریے سے عسویکار ہے اور بسو سواستہ سنگٹان یا بسو جو بہت دھک سمپدہ سنگٹان جیسے سنسطانوں کو ہم پیچھے دھکے لیں ہم جوڑدار ہم جوڑدار دھکا دے رہے ہیں تاکہ یہ سنشت کیا جا سکے کہ یہ سنگٹان اپنے مل سردانتوں کا پالن کرے اور یہ سپسٹ کر دینا ہے کہ ہم ان کوششوں کا سامی بنیں گے لیکن یہ سرکار پوری طرح سے پرانی استطیق میں لانے میں کی ہے اب یہ سب کے بیچ میں آپ کو بتا دوں بگن نے یہ بھی آروپ لگایا کہ چین طبط کے سانسکرٹک پہچان مٹانے کی کوشش کر رہا ہے وہ سیکڑوں ہزاروں اگر لاکھوں نہیں تو اویگر مسلمانوں کو ان کی آسٹھا اور اعتحاسک پرمپراغت جو ہے پرمپراغت سے الگ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے چینی سرکار نے برٹن چین کے ہانگ کونگ میں ہستان ترڑ کو لے کر سدھا سمجھوتے کون لنگن کیا ہے اور اس دویب کو بیجنگ سے سیدھے نیاندر کرنا ایک دو پرڑالی کے سدھان کو ختم کر رہا ہے جس کی پرتیبتہ چین نے برٹن اور ہانگ کونگ لوگوں کے جتائی تھی اور ورث دوہزار انچاس میں اس تک اسے قائم رکھنا تھا تو یہ ہے پورا کا پورا مسئلہ چین کو اب امریکہ بھی پورڑپ سے گچہ دے رہا ہے کیونکہ امریکہ کا ساپ طور پہ کارنا ہے کہ اول سایو چانے سی میں نہیں گلوان گھاٹی سے لے کر کے جہاں جہاں چین بھارت کے خلاف سردین درچ رہا وہاں ہر مسئلے پر ہر مددے پر ہر جگہ پر بھارت کے ساتھ وہ کھڑا ہے اور جب بھی ضرورت ہوگی بھارت کا ساتھ دے گا بنیرمیلین سنگھ ساتھ بہت بہت دانے بات